اسلام علیکم ڈیو بیور اسلامی نصیر خان خیل آٹو کریٹ پروفیشنل سی وی این میکروساف وارڈ یعنی میکروساف وارڈ میں بہترین پروفیشنل سی وی بنانے کا طریقہ آج میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کس طرح آپ میکروساف وارڈ میں زبدد سی وی بنا سکتے ہو کریکولی میٹر کے اندر تعلیمی قواہف تعلیمی قابلیت تعلیمی تجربہ یہ ملازمت کے حصول کے لیے اچھی سی وی بہت اہمیت کی حامل ہے سی وی ایک شخص کے تعلیمی اور پشاورانہ کیریر کی مکمل تفصیل بیان کرتی ہے یہ عام طور پر ملازمت کے حصول کے لیے تیار کی جاتی ہے آج کی دنیا میں کسی بھی ملازمت کے لیے اپلائی کرنے کا رائج طریقہ ہے سی وی آپ کو درخواست گزار کی اہلیت تجربہ اور صلاحیت سے آگا کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتی ہے سی وی کو ریزو میں بھی کہا جاتا ہے دراصل یہ آپ کی تعلیمی قابلیت، مہارت، کامیابیوں، تجربہ اور آپ کی دلچسپیوں کا ایک خلاصہ ہے جیسے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے کم وقت کی ضرورت ہوتی ہے دوستو سی وی بناتے وقت یہ خیال رکھیں کہ اس سے کون پڑھے گا اور اس کے بعد کیا ایکشن لے گا پڑھنے والے کو کونسی سکل اور قابلیت کی ضرورت ہے کونسی پالیفیکیشن یا ڈگری کی ضرورت ہے وہ اپنے پہلے کونسی طریقہ کو اپنا رہی ہے وہ کونسی پرابرپ کا حل چاہتی ہے اور آپ اس کے کونسی پراجیکٹ میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں تو دوستو آپ اپنا سی وی جا بن اہدے کے مطابق بنائیں سب سے پہلے اپنے تجربوں کا میابیوں اور اہم تاریخوں کی پہرس بنائیں جن میں تمام تعلیمی مراحل الگ الگ تحریر کریں کام کا تجربہ سی وی میں سب سے پہلے اپنا نام ایڈرز سیل نمبر ایمیل واضح لکھیں اور اس کے ساتھ اپنا پکچر تصویر بھی لگائیں اس کے بعد ابجیکٹو بیان کریں ابجیکٹو سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اس ملازمت کو حاصل کرنے میں قائمیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کی موجود کی میں انہیں کیا فوائد حاصل ہوں گے اس کے بعد پرسنل ایڈ فارمیشن ایڈ کریں ایڈ فائدر نیم، ڈیٹا بارت، مریٹل سٹیٹس، نیشنلیٹی، ڈمین سائل اس کے بعد اکیڈمی کولیفیکیشن ڈگری، پاسنگ یور، افتیل مارک، ٹوٹل مارک اور انسٹیٹوٹ لکھیں انہیں ڈگری، گریڈ، مارک، ڈپلوما وغیرہ جو آپ نے حاصل کی ہوئے ہیں وہ اس ٹیبل کے اندر لکھ لیں اس کے بعد پروفیشنل سکل پروفیشنل سکل میں آپ آئی ٹی تعلیم یا کوئی اور ڈپلوما آپ نے کیا ہو تو وہ یہاں پر لکھ سکتے ہیں ایکسپیریس کے اندر آپ تضربہ لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس کی سبگی کپنے کے ساتھ کام کیا ہوا ہے یا کام کر رہا ہو تو اس کا نام شمولیت کا تاریخ اور آخری تاریخ انڈیوریشن لکھ دیں اس کے بعد لینگویجز یعنی جو جو زبان ارابک اردو انگلش پشتو فارسی وغیرہ آپ کو آتی ہے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں اور آخر میں ریفرنس لکھیں ریفرنس will be provided upon request یعنی صرف اتنا لکھیں کہ ضرورت کے مطابق مہیا کر دی جائیں گے یعنی نام وغیرہ نہیں لکھیں تو چلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے نیو ڈاکیمنٹ اوپن کریں ایک بلینگ ڈاکیمنٹ اوپن کر دیں اور یہاں پر آپ کیا کریں سب سے پہلے آپ اپنے پیپر سائز کو سٹ کریں کہ آپ کا جو پیپر سائز ہے وہ کتنا ہے یعنی آپ نے کیا کرنا ہے لی اوٹ ٹیپ پر جا رہا ہے لی اوٹ ٹیپ کے اندر سائز اور یہاں سے لیٹر یا اے فور سائز سیلک کرنا ہے بسارتے پیپر سدا geçد场 لیٹران پیپر سائز موسیقی یرین سویم پیپر سال يجب موسیقا 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 اگرچہ ایک اچھی سیو بنانے کے کوئی مکمل سانچان نہیں ہے کمپلیٹ پرفیکٹ ٹیمپلین نہیں ہے ہر شعبے کی ضروریات کے مطابق سیوی کے مندرجات مختلف پیلوں میں زور دیا جاتا ہے تاہم ماہرین نے سیو بنانے کے کچھ بنیالی اصول وضع کر رکھے ہیں مجموعی طور پر سیوی صاف ٹیپ شدہ مختصر اور سفید کا غصب لکی ہونی چاہیے سیو کیلئے کاغذ ایفوریہ لٹرسائز اور صفحات ایک یا دو سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ شہرانہ اور تعلیمی زندگی میں اپنے کامیابیوں ہم نسابی اور غیر نسابی سرگرمیوں اور خصوصی خدمات کا ذکر تفصیل سے علمائے انداز میں اپنی سیوی میں کریں اس کے علاوہ اپنی شخصیت کے مضبوط پہلو کو بھی اچھی طریقے سے اوجاگر کریں لیکن ایک اور بات بھی یاد رکھیں کم الفاظ استعمال کرنے کے لئے بولٹس کا استعمال کریں